اسلام نیکو میورز کیسے ہیں آپ لوگ hope you all are fine and doing great آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں اور آج کی اس ویڈیو پر ہم کریں گے ہربل فیشل بلکل ایلو ایرا کے ذریعے ہم کریں گے ایک ہربل فیشل اور کیسے ہوگا بلکل کمپلیٹ آپ کو گائیڈ لینڈ دوں گی اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلا آپ چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انسٹرگرام پر جا کے مجھے فالو بھی ضرور کر لیجئے تو چلیئے فیشل کو سٹارٹ کرتے ہیں ایلو ایرا کا ایک پلانٹ آپ گھر پر لگا لیجئے اور تاکہ تب بھی آپ کو نیر ہو تو آپ اطلقل فریش ایلو ایرا کا ایک لیف کٹ کریں اور اس طرح سے اسے یوز کر لیں چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں یہاں پر میں بتاتی چلوں یہ کچھ سامان کلینزنگ کے لیے اور مساج کے لیے اس میں فیس پیک نہیں ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایلیف میں سے ایک پیس کو کٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ہی جو آپ کو نظر آ رہی ہے چینی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اسے ہم کلینزنگ کریں گے اس کے ذریعے میں چینی کو تھوڑا پہرے ڈال دیا تھا تاکہ تھوڑی سی وہ ملٹ ہو کر ایلو ایرا کا جو جیل ہے اور جو چینی ہے وہ آپس میں مکس اپ ہو جائیں تاکہ جہاں ہم کلینزنگ کریں تو وہ ہماری سکن کو زیادہ اچھے سے موسٹر رائز کریں اور ڈیٹسرز کو ریموو کریں اگین جو دوسری چیز ہے وہ ہے ٹیماٹو ٹیماٹو کے ساتھ بھی ہم چینی کا استعمال کریں گے اور یہ فل چلڈ ٹیماٹو ہے میں نے اسے آدھر گھنٹہ پہلے ہی فریزر میں رکھ دیا تھا اور یہ تیسری چیز جو ہے یہ ہے آلو آلو کے اوپر نمک اور بیسن ہے یہ ہم اسکرابنگ کریں گے اس کے ذریعے فلحال ہم ان تین چیزوں اس کے ذریعے اپنی جو کلینزنگ اور سکرابنگ کے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لیں گے ہاں پر روز وارٹر اور یہ رہا روز وارٹر ہے اس کا ہم سپری کرتے جائیں گے ٹائم ٹو ٹائم اپنے فیس پر جب جب ہم کلینزنگ سکرابنگ کریں گے پھر اس کا سپری کریں گے فیشل کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کلینزنگ کے لئے میں نے لیا ہے پیس آلو ایرہ کا چینی دیکھیں اچھے خاصی ملٹ ہو چکی ہے اور اس کی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم سرکلر موشن میں مساج سٹارٹ کر دیں گے اس کی مساج ہمیں تقریباً دو سے تین میٹھ تک کرنی ہے اپنے فیس کے ہر حصے پر آپ کے ڈارک سرکل جہاں پر ہو وہاں بھی آئیس کے اوپر آئیس کے نیچے اس کے علاوہ جہاں سے آپ کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو رہا ہے اس ایریا پر بھی اچھے سے رگڑیں کہہ رہی ہوں مساج کریں اس کی اور اگر آپ کو ایکنی ہے تو آپ تھوڑا سا اس ایکنی والے پار پر تھوڑا سلو اس کی مساج کیجئے گا تاکہ آپ کو زیادہ فیل نہ ہو اچھا میں نے کہہ کیا تھا میں نے اس میں چھوٹے 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 سے مانگو میں کٹ لگتے ہیں ویسے کٹ بھی لگا لیے تھے تاکہ جو اس کا جتنا بھی پلب ہے وہ اچھے سے باہر آ جائے آپ کو میں بتاتے چلوں آئیس کے بارے میں اس میں وائٹمن اے سی انٹی اکسیڈنٹ الیمنٹ اس کے علاوہ انزائمز ہوتے ہیں اس کے اندر جو آپ کی ایکنی کو آپ کی ڈرائی سکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسکن سے ڈرائنس ختم ہوتی ہے آپ کی جو اسکن ہے وہ ایونٹ آن ہوتی ہے اور یہ آپ کی اسکن کو موسٹرائز بھی کرتا ہے کیونکہ جو اس کا جیل ہوتا ہے ایلوویرا کا وہ آپ کی سکن کو مطلب آپ کی سکن کا جو کلر ہے اسے نہ سے فیر کرتا ہے بلکہ اسے ہائیڈریڈ بھی رکھتا ہے تو یہاں پر بہت اچھے سے میں نے اس کی کلینزنگ کر لی ہے اور اب وہ ایک پاف کی مدد سے کسی بھی آپ یار ٹیشو لے لیں اس کی وجہ سے ریموف کر لیں جس میں نے یہ ریموف کر لیا اب سیکنڈ چیز میں یہاں پر لے رہی ہوں اسے میں نے ٹوینٹی منٹ سے ٹھرٹی منٹ کے لیے فریزر میں رکھا تھا اور یہ اس وقت اس قدر تھنڈا ہے کہ یقین کریں بار بار جو میں ہاتھ اٹھا رہی ہوں اس کی تھنڈک مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہی تو آپ وہ اتنا تھنڈا کیجئے گا آپ دس منٹ رکھ لیجئے اور پھر اس پر شگر لگائی ہے اور اس کی سکرابنگ سٹارٹ کر دیں یہ کیا کرے گا جو آپ کا اکثر سن ٹین آپ کے ہو جاتا ہے سن کی جو لائٹ ہوتی ہے آپ کی سکن جو برن ہو جاتے ہوں کہ ہم اکثر باہر نکلتے ہیں تو ہم سن بلوک نہیں لگاتے جس کی وجہ سے ڈائریک جو اس کی ریز ہے ہمارے فیس کے جو کلر ہے جو سکن ہے پور سے ان کو ڈامج کرتی ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے اس کا سکراب بھی بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے آپ کو پتا ہے ٹوماتو جو ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے کتنا مطلب کتنا اچھا ہوتا ہے کیا کرے گا کہ ریز کرے گا آپ کی جو پورز ہوتے ہیں اس میں جو رسک پر جاتا ہے ایکنی کا یہ اسے ریز کرے گا آپ کی سکن کی جو ٹون ہے اسے نہ صرف سموت کرے گا پھر بھی کرے گا آپ کی ڈائٹ سیلز سب سے بڑی چیز جو ٹوماتو کی ہوتی ہے یہ ڈائٹ سیلز کو ریموف کر دیتا ہے آپ کی چاہے ہاتھوں پر ہوں آپ اسے اپنے پیروں پر اپلائی کریں یا اپنے ہاتھوں پر تین سے چار مرٹ میں نے اس کا بھی سکراب کیا تھا اور اسے ریموف کر دیا نہ میں نے ہاں پہ روز ووٹر کا سپری کیا ہے اب ہم اپنے تیسری چیز یوز کر رہے ہیں پوٹاٹو اس کا بھی سیم ہم تین سے چار مرٹ تک مساج کریں گے اور پوٹاٹو کے ساتھ اس میں تھوڑا سال تھا اور بیسن تھا ان تین چیزوں کی مرض سے ہم کریں گے مساج سلائٹلی اپنے چہرے پر آپ کو پتا ہے جو پوٹاٹو ہے وہ کتنا پیگمنٹیشن کے لئے اچھا ہوتا ہے مطلب پیگمنٹیشن کی جب بات آیا تو اس کی اس ریمیڈی میں پوٹاٹو کا جو یوز ہے وہ مست ہونا چاہیے میرے حساب سے اس کے علاوہ یہ آپ کے جو رنکلز اور لائن آجاتی ہیں پوٹاٹو اس کے لئے بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے اچھا ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر ہوں یا آپ کے فیس پر ہوں آپ کے ڈارک سرکلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح کرتا ہے جو پوٹاٹو ہوتا ہے ہیلپ کرتا ہے آپ کے ڈارک سرکلز کو ریموو کرنے میں اور جو آپ کے رشز پر جاتے ہیں چاہے وہ فیس پر ہوں چاہے وہ سن برن کی وجہ سے ہو یا کسی بھی چیز کی وجہ سے ہوں اس پر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پوٹاٹو کا جو جوز ہوتا ہے وہ بھی سکن کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے یہاں پر میں نے اس کا بھی مساج دو سے تین میٹ کے لئے کرنا ہے اور پھر اس کو میں ریموو کر دوں گی تین سٹیپ ہماری کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب چوتہ سٹیپ اس میں ہم نے ایک پیس لیا ہے آلو ویرا کا اور اس پر میں ڈال رہی ہوں یہ جو دار شینی ہوتا ہے اس کا پاورڈر اور یہ میں نے گھر میں بنایا ہے بلکل فریش اور ارگانک ہے تھوڑا سا ڈالیے گا کوئنٹی ٹی میں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کی سکن کو گرم بھی کر دے گا یہ کیا کرے گا آپ کے پورز کو پہلے اوپن کریں گا پھر پورز کے اندر آپ کے جتنی بھی مطلب یوں کہلیں گے کچھرا چلا جاتا ہے یہ اس کو پہلے ریموو کرے گا اور پھر آپ کی سکن کو یہ کلیر اور کلین کرے گا اگین اس کا بھی مساج ہم دو سے تین میٹ کے لئے کریں گے اچھا کیونکہ ایلو ویرا جلس میں نے کٹس نہیں لگایا تھا اور ڈرائی ہو رہا آپ کو لگ رہا ہوگا جو دارچینی کا پاورڈرہ ہے کس طرح سے میرے فیس پر جگہ 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 جم گیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ میں اس پر لگاؤں گی کٹ ایک میٹ مجھے پہلے کٹ لگانے دیجئے ایلو ویرا پر کٹ لگاتی ہے میں نے اور اس مساج جل جل ہے وہ اچھے طریقے سے باہر نکل کر آرہا اور جو سینیمن کا پاورڈرہ ہے وہ بہت اچھے سے میرے فیس پر اب اس کروڑنگ میں ہیلپ آوٹ کر رہا ہے مجھے سینیمن کے بارے ہی بتاتے چلوں جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں سکن پر جو آپ کی پورز ہوتے ہیں آپ ہی کہہ لیں جو شرنک کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہیں لیکن شرنک کے لیے آپ کو اس کے بعد کول ووٹر کا بھی یوز کرنا پڑے گا اس کے بارے ہی بتاتے ہوں جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں وہ ڈائٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں اس وقت جو میرا فیس ہے وہ ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے دارچینی اسی لیے آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے ویڈیو میری تھوڑی سی فاس موشن میں اس لیے آپ کو یہ بہت زیادہ کوئک لگ رہا ہے اس کا مساج میں کروں گی تین سے چار منٹ اور ایلویرا جیل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکن جو ہے میں میری کس قدر شائن کر رہی ہے کچھ بھی اس وقت میرے فیس پر نہیں لگا ہوا اور اسکن کی جو شائن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور صرف ہی سمپل اس ہربل فیشل کی وجہ سے جس اب میں سے یہاں سے کروں گے ریموو اور یہ دیکھئے جیے اب آ جاتا ہے ہمارا لاسٹ سٹیپ جو ہے فیس پیک اور ماسک کو بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہیں اس میں یہ ملتانی مٹی ہے جو ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے اس کے لئے تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سکم یہ آلویرا کا جیل ہے اور یہ کورر ٹی سپون ہے روز پاورڈر آپ چاہیں تو اس میں فریش روز کے جو لیوز ہوتے ہیں انہیں بھی گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں ان تین چیزوں کو ہم مکس کریں گے روز ووٹر کے ذریعے لیکن پہلا میں ہی کرتے ہوں کیا کہ جو آلویرا جل ہے اس کے ذریعے مکس کر کے چیک کر لیتی ہوں کہ باقی ہمیں کتنی نیڈ ہے تو دیکھیں جتنی نیڈ تھی میں نے اس میں اتنا روز کا جو کیا کہیں گے روز ووٹر ہے وہ ایڈ کیا اور ہمارا جو فیس پاک ہے ہمارے ہربل فیشل کا وہ ریڈی ہے اب اس میں کیا کروں گی کہ میں اسے اپنی فنگرز کی مدد سے اپنے فیس پر اپلائی کروں گی دیکھیں جی آپ کو کنسنسٹینسی نظر آرہی ہوگی اس وقت دیکھیں دیکھیں اب وہ تھوہ ویڈیو یہاں پر بھی فاسٹ ہے اور دیکھیں بینا میک اپ کے اس وقت جو میرا فیس ہے وہ کس قدر مطلب کلین لگ رہا ہے میری سکن اتنی سوفٹ ہو رہی یہاں تھوہ ریڈ بھی ہو رہا ہے کیونکہ سیریت ہوئی سیریت ہوئی ریڈش اسو میری سکن پر ہے لیکن جب آپ یہ فیس پیک لگائیں گے اور دس منٹ میں تقریبا یہ ڈرائی ہو جاتا ہے ویڈی کرتا ہے آپ کی سکن پر کچھ لوگوں کی سکن پر جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے کچھ لوگ کی سکن پر رائی دیر میں ہوتا ہے کم سے کم بھی آپ نے دس منٹ لگانا ہے اور بولنا بلکل بھی نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہے کوئی بھی آپ ماسک لگاتے ہیں تو مطلب جب تک گیلا ہو تب تک تو بھول نہیں لیکن جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے پھر آپ بھولیں تو رینکل پڑھنے کا فتشہ ہو جاتا ہے آپ کی سکن پر تو ماسک لگا کر بولنا دیکھئے اس وقت یہ کمپلیٹ ماسک میرے فیس پر اپلائر ہو چکا ہے بلکل ہر بلس دس منٹ کے لیے سے چھوڑیں گے درائی اس سے زیادہ میں درائی نہیں کروں کہ میری سکن کھشنے لگتی ہے اب اسے بھی پف کی مجھ سے میں ریموف کر رہی ہوں اور دیکھئے جی آپ سکن میری کوئی ایکسٹر لائٹننگ نہیں ہے کوئی میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا بلکل فریش میں اس وقت ماسک کو ریموف کر رہی ہوں اور جو جو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے یوز کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آپ دیکھئے اس وقت شائن اس قدر کر رہی ہے میری اس وقت خود اپنی جو سکن ہے وہ بہت لائٹ اور سموت فیل ہو رہی ہے حالانکہ میں دیکھئے جی آپ شائن فیس کی میرے چیک کی جی فریش ہمارا کمپلیٹ ہو سکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکھ میری سکن ہے وہ کتنی شائن کر رہی ہے یہ دیکھئے یہ بس یہ فائنل سٹیپ تھا اگر ویڈیو اچھی لکھی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا